اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ صاحب یہ قادری مقلد کا ایک کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ کوڑی کو بے اذن اللہ اللہ کی حکم سے ٹھیک کرتے ہیں اور مردے میں جان اللہ کی حکم سے ڈارتے ہیں وہاں پر آیت میں آتا ہے کہ بے اذنی میں اپنے حکم سے کرتا ہوں اور اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو عبدالقادر جلانی جو ہے وہ بارہ سال پہلے مرے ہوئے وہ ڈوبے ہوا جہاز کو کیوں نہیں نکال سکتے تو یہ دلیل دے رہا ہے قرآن سے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے ہیں اور اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ آگے آنے والے ولی اللہ یہ نہیں کر سکیں گے تو جب انہوں نے شیخ صاحب نے یہ کیا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ شرک ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے بھی اس نہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بریلی ہے نا اس نے کیسا دکھا دیا ہے یہ سورة المائدہ ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 110 سے اللہ رب العزت بلکہ 110 سے میں سناتا ہوں یہ آیتیں جو ہیں نا یہ سننے کے قابل ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم یوم یجمع اللہ الرسول اس دن کو یاد کرو جب اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا رسولوں کو جمع کرے گا فیقول ماذا اجبتم تو اللہ کہے گا تمہارے تمہیں کیا جواب دیا گیا لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا رسول کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بے شک تو جو ہے غیب جاننے والا ہے اس آیت کے ساتھ برعیلوی مذہب ختم جوبندی ختم جو کہتے ہیں کہ رسول غیب جانتے ہیں سارا غیب جانتے ہیں اور اولیاء بھی غیب جانتے ہیں فلاں بھی غیب جانتے ہیں پھر آگے فرمایا ہم کہتے ہیں کہ بھائی سارا غیب اللہ جانتا ہے ہاں کچھ غیب اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تو جانتے ہیں بعض غیب جانتے ہیں وہ بھی نبی کوئی ولی نہیں جانتا غیب آگے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِسَ بْنَ مَرْيَم اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عِسَ بِن مَرْيَم اُذْگُرْ نِعْمَتِ عَلَيْك میری نعمت یاد کر جو میں نے تجھ پر کی تھی وَعْلَى وَالِدَتِكَ اور تیری ماں پر جو میں نے نعمت کی تھی اللہ فرماتا ہے میں اسے یاد دلاؤں گا اِذْ اَيَّتُ قَبِرُوْ خِلْقُدُس اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ یاد کر جب میں نے تیری مدد روح القدس کے ساتھ کی تھی جبریل کے ساتھ تو قَلْ لِمُ النَّاسَ فِي الْمَحَدِوَ قَحَلَا تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا بچپن میں بھی بھی گود میں بھی یعنی ماں کی گود میں ایک دو دن کا تین دن کا بچا وَقَحَلَا اور بُڑا ہو گیا تب بھی باتیں کرتا تھا وَإِذْ عَلَّمْ تو کَلْ كِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل اور اے عیسیٰ میں نے تجھے کتاب اور حکمت بھی سکھائی تھی کتاب اور سنت سکھائی تھی تورات اور انجیل سکھائی تھی چار یعنی اللہ نے چار کتابیں سکھائی عیسیٰ علیہ السلام کو تورات انجیل تو سمجھ آتی ہے تورات موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام بنی سرائل کے پر عمر تھے تورات کی اطباق اور ان کو حکم لیا گیا تھا انجیل ان پر نازل ہوئی تھی کتاب اور سنت کیوں سکھائی گئی عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دنیا میں آنا تھا لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرانا تھا پھر فرمایا وَعِذَتَ خُلُكُمِنَتِّيْنِ قَحَيَاتِ تَيْرِ بِعِذْنِ اور اے عیسیٰ یاد کر جب تُو مٹی سے پرندے بناتا تھا پرندوں کی طرح میرے عزن کے ساتھ میرے عزن تم بِعِذْنِ سے مراد اللہ کا عزن ہے عیسیٰ کا عزن نہیں ہے انہیں کہو کہ بھائی دھوکہ کیوں دیتا ہے وہ غالطہ کیوں کرتا ہے یہ کیوں کرتا ہے کیا ہم جو ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی اب اسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ثابت ہے کہ اللہ کے عزن سے وہ مرد زندہ کرتے تھے شیخ عبدالقادر جیرانی کے بارے میں کدھر ثابت ہے پیش کرنا کوئی حوالہ صحیح کوئی حقیقہ حوالہ پیش کرنا وہ شیخ عبدالقادر جیرانی تمہارے تو ہے بھی نہیں وہ تو آل حدیث تھے وہ تو حملی تھے وہ تو احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ کے عقیدے میں پیروکار تھے جس طرح آل حدیث بھی عقیدے میں احمد بن حمد کے مطبع ہیں رفعی دین کرنے والے تھے ہنویوں کو گمراہ سمجھتے تھے انہوں نے جو گمراہ پھر کے لکھیں اپنی کتاب گونی و طالبین میں ان میں بعض وہ اصحاب ابی انیفہ کو ذکر کیا ہے بعض انفیوں کو ذکر کیا ہے تو بعض انفیوں میں کہیں دیو برنی برے لیوینوں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی چرپائی کی نیچے ذرہ دیکھ لیں لاکھ پھیر لیں کہیں وہ یہ ان میں نہ شامل ہو تو انہیں کہ بھائی شیخ عبدالقادر جلانی ہو یا کوئی آدمی بھی اس کا اگر ثابت ہے کوئی کرامت صحیح سنت کے ساتھ تو وہ جو ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں اور اگر کرامت ثابت نہیں تو پھر جھوٹ نہ بولیں آپ کو میں ایک کرامت سناؤں یہ ہمارے والد صاحب بیان کرتے ہیں میرے والد صاحب جب جیل میں تھے نا گھٹو کا دور تھا تو انہوں نے گھٹو کے خلاف سے تقریب کی والد صاحب جیل پہ چلے گئے اور لوگ بھی جائے اب کیا ہوا ایک دن جیل میں وہ ایک آدمی جو ہے نا توہیدی وہ کہتا ہے کہ بھائی آج رات بابا آ گیا تھا انہیں مجھے بار بار چرپائی سے نیچے گرائے آئے تو وہ توہیدی تھا ادھر بریلی بھی رہتے تھے جیل میں تو بریلی بڑے خوش ہو گئی وہ ایک بریلی کہتا ہے دیکھا میں نہیں کہتا تھا انہیں کہا یار میرے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے میں بابے کو نہیں مانتا تھا رات کو بابا آ گیا اور مجھے چرپائی سے بار بار نیچے پھنکتا رہا بری ماری ہوئی جب وہ بریلی بڑے خوش ہو گئے ہسنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد تو توہیدی کہتا ہے کہ بھائی جیل میں ہم کتھے رہے تھے بیرکوں میں چرپائیاں کندھر آگی جیل میں زمین پر سو سوکے کبر درد کرتی ہے ڈالے کاکھ آکے چرپائی کندھر جیل میں آگی ہے تو وہ باگ گیا بریلی تو اس طرح کی کرامتیں جوٹی جو ہیں ہونے کہیں کہ جوٹی کرامتیں بیان نہ کریں کوئی سچی بات ہے تو ٹھیک ہے ڈالراسی والعین